ڈرائی فروٹ کی لڈو کی ریسپی ڈرائی فروٹ کی ریسپی ڈرائی فروٹ کی ریسپی 20 کاجو 20 بادام 20 پستر 20 کاجو 20 کچھ 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 30 کچھ مudenی 30 کچھ 30 کچھ 80 کچھ 50 کچھ 40 کچھ 20 کچھ 20 کچھ 40 کچھ Täج 40 ملک پاورڈر لیا ہے ایک بول دیسی کھی لیا ہے اس کو میں نے ملٹ کر لیا ہے ایک بول شگر لیا ہے میں نے دو چھوٹی الائچی لیا ہے جس کو میں نے ایسے تھوڑا سا موز کا کھول دیا ہے آپ چاہیں تو الائچی کا پاورڈر یوز کر سکتے ہیں اور یہ ایک کپ ملک لیا ہے میں نے آپ ملک اپنے حساب سے ایٹ کرے جتنے میں آپ کا لڈو بن جاتا ہے اور یہ سارے ڈرائی فروٹ کو ہم مکس کر کے اس بول میں ڈرائی فروٹ بھی ہم صرف ایک بول ہی لیں گے یعنی کہ آپ کے سارے میجرمنٹ جو ہوں گے بس سارے ایکوال ہونے چاہیے کچھ بھی کم زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں یہ تینوں ڈرائی فروٹ کو میں نے آپ کے لیے کٹ کر کے رکھا تھا دکھانے کے لیے اب ہم اسے ایسے مکس کر لیں گے ہم نے اسے مکس کر لیا اور مکس کرنے کے بعد ہمیں اسے بھی ایک بول کر لیں گے یہ میں نے 20 پس کاجو 20 پس کس کا اور 20 پس بادام لیے تھے اور یہ سارا میں نے نٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا کچھ ایک بول نٹ تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ایک بول لے لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جتنی چیزیں سارے ایکوال ہیں یہ نٹ ایک بول شگر ایک بول اور یہ ناریل کے برادہ اور یہ ملک پوڈر گھی ایک بول اور دودھ میں نے ایک کپ لیا ہے شگر کو جب ہم دودھ کے ساتھ بوائل کریں گے تو اسی حساب سے ہم اس میں ایٹ کریں گی جتنا ہمیں ضرورت ہوگی دو چھوٹی الائچی اور آئیے اب ہم سے اس میں صرف آپ کو یہ ساری چیزیں ریڈی کرنے میں جو ٹائم لگتا لگتا ہے بننے میں صرف 5 منٹ لگتا ہے تو آئیے جھٹ پٹ بنا لیتے ہیں تو فرنس میں نے ایک کڑائی لے لیے اور فلم کو کر دیں گے اور اس کڑائی میں جو میں نے یہ ایک بول گھی لیا تھا اس کو ڈال دیں گے گھی کو میں نے پہلی ملٹ کر لیا ہے کیونکہ گھی ہمیں بلکل بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بہت تھوڑا بلکل لو گرم کرنا ہے کیونکہ ہمیں اس میں ملٹ پوڈر ڈالنا ہے اگر ہم گھی زیادہ گرم کریں گے تو ہمارا ملٹ پوڈر جل جائے گا اور دوسری طرف میں نے ایک پتیلی میں یہ ایک کپ جو میں نے ملٹ لیا تھا وہ ہم چڑھا دیں گے وائل ہونے کیلئے جب تک یہ ایک طرف دودھ بوائل ہوگا اس کے اندر ہم شوگر ڈال دیں گے بوائل ہونے کیلئے اور یہ ہم نے دیکھی گھی کو گھی کو ہمیں زیادہ بلکل گرم نہیں کرنا ہے بلکل تھوڑا گرم کرنا ہے یا تو پھر آپ گھی کو ملٹ نہیں کریں آپ اس میں ڈالیں کڑائی میں اور جیسے وہ ملٹ ہو جائے سمجھے کہ آپ کا گھی ہو گیا اور اب اس میں میں نے دو چھوٹی لائشی ڈال دی ہے اور یہ جو ایک بول میں نے ملٹ پوٹر لیا تھا یہ اس میں ہم ڈال دیں گے گھی زیادہ گرم ہوگا ملٹ پوٹر ڈالیں گے تو ہمارے ملٹ پوٹر جل جائے گا اس لئے مکھی بلکل تھوڑا گرم کریں گے اور اب ملٹ پوٹر کو ہم تب تک پتائیں گے جب تک یہ تھوڑا براؤن نہیں ہو جائے اور تب تک اسے چمچ سے ہلاتے رہیں گے آج کو میڈیم رکھیں گے آج کو ہائی نہیں رکھیں گے میڈیم آج پہ اسے تھوڑا گولڈن ہونے تک چلاتے رہیں گے دوسری طرف جو میں نے دو چھوٹر آیا تھا اس میں ہم شگر بھی ایٹ کر دیں گے شگر ساتھ میں اس کے ملٹ ہو جائے گا اس کو ہلا دیں گے چمچ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ملٹ پوٹر ہونے پر آتا ہے اور تھوڑی گرمی سے پتائیں گی ملٹ پوٹر اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ملٹ میں شگر ڈا دیا تھا وہ بھی اس کے اندر اچھے سے ملٹ ہو گیا اور بوائل آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ملٹ براؤن ہونے پر آ گیا اور ہمیں کنٹینیو چلانا چھوڑنا نہیں ہے ہمارا ملٹ جل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر کلر براؤنش پر آ چکا ہے اور میرا ملٹ براؤن ہو گیا ہے ہمیں ڈارک براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن کرنا اور اب ہم اس میں یہ ناریل کے براؤنے ایٹ کر دیں گے اور ساتھ میں یہ ڈرائی فوٹ بھی ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے اسے مکس کریں گے اور اسے آج کو سلو کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور بہت اچھے سے ساری چیزوں کو بھون لیں گے ایک منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لڑکو کا جو کلر ہے بلکل براؤن سا ہو رہا ہے ڈرائی فوٹ ناریل کی براؤن اور ملک کے ساتھ ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈرائی فوٹ ناریل کی براؤن اور ملک پودر کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ہم یہ اپنا جو ملک اور شگر ہم نے بوائل کیا ہے اس میں یہ ایٹ کر دیں گے ہم اپنے انداز سے ایٹ کریں گے جتنے میں ہمارا لڑکو بن جائے تو میں نے ایک کب دو دیا تھا میں نے اس کا ہاپ کب ایٹ کیا ہے آپ ہی اپنے انداز سے ایٹ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مکشر تیار ہو گیا ہے بہت اچھے سے اور تب تک ہم بھونیں گے جب تک یہ گھی نہیں چھوڑ دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ لڑکو کا مکشر بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا اور ہم اسی کی مکشر سے برپی بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو برپی بنا کے دکھاؤں گی دودھ آپ اتنے ہی ایٹ کریں جتنے سے آپ کا یہ مکشر ریڈی ہو جائے لڑکو کا ضرور نہیں کہ آپ کو پورا دودھ ڈالنے کے ضرور تھے آپ اپنے انداز سے دودھ ڈال کے دیکھ سکتے ہیں کم زیادہ اور تب تک ہم اسے بھونیں گے جب تک یہ گھی نہیں چھوڑ دیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گھی دیدے لیے چھوڑ آئے اس کو بنانے میں بہت ہی کم ٹائم لگتا ہے بس ساری چیزیں ریڈی ریٹی ہوں اور یہ بنانے میں سے پاس میت میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے بس آپ کو اپنے ہاتھ کا کنٹینیو استعمال کرنا ہے نہیں تو یہ جل جاتا بھی ہے تو فرنس دیکھیں کتنی جلوی یہ ہے اور کتنی ہیلوی ریس پیو لڑکو کی گھر میں ریڈی ہو گئی یہ تو کرونا کے ماحول میں آپ باہر کے لڑکو باہر کی مٹھائیاں نہیں کھا کے اپنے گھروں میں جھٹ پر پانچ میٹ میں ڈرائی فوٹ کی لڑکو بنائیں اور موسم بھی کافی اچھا ہو گیا ہے سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو اس میں ڈرائی فوٹ نقصان بھی نہیں کرتا ہے اور دیوالی کی یہ سپیشل ریسیپی میں بنا رہی ہوں تو جتے ہمارے پرنس دیوالی والے ہیں وہ اپنے گھروں میں بنائیں اور جوائے کریں دیوالی کو تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لڑکو کا مصرک گھی چھوڑ دیا ہے اور یہ گھی چھوڑ دے تو آپ سمجھے کہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے بعد اس کو لڑکو بنائیں گے اور برفی ہمیں بنانا ہے تو برفی ہم اس کے گرم گرم ہی بنا لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برفی کے لیے میں نے گرم گرم ہی پلیٹ میں لگا دیا ہے اور لڑکو کے لیے ہم اسے تھنڈا ہونے تک ویٹ کریں گے جب یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے ہم لڑکو بنا دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آپ دو دو چیز مٹھانیاں بنا سکتے ہیں برفی بھی اور لڑکو بھی تو فرنس ہم نے یہ برفی کے لیے پلیٹ میں گرم گرم ہی لگا لیا تھا اب ہم اسے نائف سے کٹ کر لیں گے اور تھنڈا ہونے ایک بر نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری برفی ریڈی ہے ڈرائی فروٹ کے اور لڑکو ہم تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے لڑکو بنا لیں گے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ مکشر تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے بہت زیادہ ہمیں تھنڈا نہیں کرنا ہے تھوڑا ہی تھنڈا کرنا ہے کیونکہ یہ لڑکو گرم گرم میں ہی بنیں گے ورنہ یہ بھرو بھرو ہو جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا لڑکو تیار ہے ڈرائی فروٹ کے لڑکو اسی طرح ہم اپنے سارے لڑکو بنا لیں گے بہت ایزی لڑکو بن جاتا ہے یہ اس کی لڑکو برفی یا آپ چاہیں تو ایسے بھی حلوہ کی طرح آپ سرف کر سکتے ہیں لیکن آپ لڑکو بنا کے اسے ڈبے میں رکھ کر 15 days تک کھا سکتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اپنے سارے لڑکو بنا لیے ہیں آپ بھی اسی طرح سے اس کو سارے لڑکو کے شیف دے دیجئے لیکن ہاں بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں کریں تھوڑا گرم رہے تو بھی لڑکو بنا لیں تھوڑا ٹھنڈا ہونے دیں ورنہ یہ لڑکو بند نہیں پائے گا لڑکو اور برفی دونوں ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز آپ اسے اپنے دیوالی پر اور سب لوگ اپنے گھروں میں اسے بنائیں اور بنا کے انجوائے کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تب تک کے لئے آپ مجھے دری اجازت میں آپ کے ساتھ پھر ملوں گی ایک نئے ریسپی کے ساتھ اوکی اللہ حافظ ہیپی دیوالی